یہ دیکھئے ہم پانچ چھے دن سے یہاں پہ ہیں پچھلے ہفتے بھی دو تین دن لگا کے کہ دو دن کے گیپ چلے کے پنجاب پھر ہم تین دن سے یہاں پہ یہ جیمبر تین دن پہلے نہیں تھا یہاں پہ اب اس کا ایک ہی مقصد ہو سکتا ہے کہ یہ جو یہاں پہ لوگ ہیں جو کسانوں کی مدد میں آتے ہیں کسانوں کے اندولن کو مجبورت کرنے کے لیے آئے ہیں اچھا ہے ڈاکٹری پیشے کے لوگ ہیں یا کوئی اور انجیوز ہیں ان کی بات جو وہ کر رہے ہیں وہ عوام تک نہ پہنچے ان کا جو دکھ زرد ہے جس حالات میں کسان یہاں رات میں تھنڈی میں مچھر میں یہ بیماریوں میں اور طرح طرح کی دکتوں میں جو رہ رہے ہیں چوبیس گھنٹے یہاں پہ اپنا اپنے اندولن کے قارن ان کی صحیح باتیں جو آنا وہ دیش کے عوام کے نظر میں نہ آئے یہ جیمبر لگا انٹرنیٹ نہیں چلتا موبائل نہیں چلتا ٹیلی فون نہیں چلتا کچھ نہیں چل رہا یہاں سے نہ لائیو ہو سکتے آپ انٹرنیٹ کو ڈاؤنلوڈ کرنے میں یہاں کوئی ون جی ٹو جی ٹری جی ٹو جی کچھ بھی نہیں سب جیمر کے درو مادم سے بند کر رکھے ہیں یہ ایک ازاد ملک میں ایک ناغرے کے ادھکاروں کا حنن ہے یہ ایسا نہیں ہو سکتا سرکار نہیں کر سکتی کسی بھی طرح سے پر کر رہی ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ لوگ تنتر نہیں ہے یہ لوگ تنتر کی حتیہ ہے ادھکاروں کا ناغریکوں کا حنن ہے کہ کسان بھی بیٹھے ہوئے ہیں سرکار کو بات سننی چاہیے یہ کوئی کوریا کے ناغریک نہیں ہے یہ اسی بھارے دیش کے بسندے ہیں ان داتا ہے یہ اگر یہ ان کھیتوں میں نہیں اگاں گے اگر ان ہی آپ وہ آپ نہیں اگاں پائے گا ان کو دکھی کریں گے تو کھائیں گے کیا یہ مہینے دو مہینے بار بھنڈار ختم ہو جائیں گے سب مر جائیں گے یہ ایسے ارے ان کی بات تو سنیے آپ اتنی زد کس لیے یہ کوئی مہمہ پھوپڑ کا کھیل تھوڑا ہے یہ دیش کے ناغریکوں کا ہے دیش کا سوال ہے یہ آپ تو کیوں لگ رہے کہ سرکار کیوں روک لگا رہی ہے سرکار کی مانسکتہ صاف نہیں ہے اور وہ ایک گروپ کو اپنے آپ کو یہ میں تو یہاں تک کہہ دیتا ہوں سرکار نے دیش کے اوپر نظائز قبضہ کر کے رکھا ہوئے جیسے کسی کے پلوٹ کے اوپر کسی کی جادت کے اوپر نظائز قبضہ ہوتا ہے میں تھوڑا ہٹ کے ضرور بول رہا ہوں پر یہ ہی سچا ہی ہے عوام نہیں بولے گا میں ایک انٹرلیکچول ہوں ایک پڑھا لکھا ویکٹیو میں سب سمجھتا ہوں سو آج ہم ڈاکٹری پیشی کی بات کریں تو اچھا رہے گا نہیں تو بہت کچھ ایسا دیش میں وہ کچھ ہو رہا ہے جو نہیں ہونا چاہیے ایک آدمی کی زد کے آگے آپ لاکھوں لوگوں کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں کیوں ہونے ہوئے ہیں بھئی ہم نے کیا بھی گھڑا ہے کیونکہ کسان نے آنو گایا وہ حل جوٹتا ہے وہ رات دن محنت کرتا ہے وہ اپنے بچوں کو چھوڑتا ہے پریوار کو چھوڑتا ہے اور دیش کے جو دوسرے ناغرکوں کے بارے میں سوچتا ہے اس لیے یہ جہمر اس لیے کھڑا ہوا ہوا ہے ہے کہ کسانوں کی بات جو ہے دیش کے عوام کو نہ پتا چلے یہ اس لیے سب کو ہو رہا ہے آپ موڈی سرکار کو کیا کہنا چاہیں گے اس سمجھ ہم یہی بینتی کرنا چاہیں گے ان سے نیویتن کرنا چاہتے ہیں پر دھار منتری جیسے بھی ان کی پوری کیبنٹ سے بھی جو جو بھی اس میں انوالو ہے کہ کسانوں کے جلد سا جلد ان کو بلا کر بات سنیں اور ان کی جو جائز مانگے ہیں ہمیں بھی پتا ہے میں بھی کسان کا بیٹا ہوں ہمیں بھی پتا ہے بات ہی نہیں کرنا چاہتے اور بات کرنے سے پہلے آپ کا ستھتی بنا دیتے ہیں ایسی کہ کسان بات نہ کر پائے یہ کنڈیشن ہوگی یہ کنڈیشن آپ کوریا کے ناغرک تھوڑا پاکستان کے تھوڑا بھارت کے ناغرک ہیں ان کے ساتھ بات کرنے کے لئے بھی آپ کو کنڈیشن کا ضرورت ہے کیوں یہ لوگتنٹر ہے ہر کسی کو بات رکھنے کا حدکار ہے پوری طرح سے رکھے بات آپ کا سننا آپ کا جو ہے نا آپ کو چنہ اس لیے گیا ہے کہ آپ ناغرکوں کی بات سنیں اور خاص کر کے اس وقت آپ کسانوں کی بات سنیں کیوں نہیں سن رہے آپ آپ کو کیوں رگتا ہے کہ سرکار کیوں نہیں سن رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے وہ دبانا چاہتی ہے کسانی کو ختم کرنا چاہتی ہے کسانی کو برباد کرنا چاہتی ہے وہ ستاون پرسن پر چھے پرسن جو دنیا میں ہو رہا ہے وہ بھارت میں بھی کرنا چاہتی ہے یہ موڈل تو فالو کر رہے ہیں امریکہ کا کنیڈا کا یورپ کا ہمارے دیش کی ستتیاں بہت فرق میں ہیں ان سے بہت الگ سے ہیں یہاں گریبی ہے انپڑتا ہے وہ ہر طرح کا کوئی فیسلیٹی نہیں ہے ہمیں اپنے ہی ساب سے چلائیے اب امریکہ کو دیکھ کر یہاں لاغو مت کریں وہ نہیں ہے وہاں کسانی بھی ختم ہو رہی ہے وہاں بھی ان کا ٹارگیٹ یہی کہ پانچھے پرسنٹ پر آ جائے اور کسان ایک مجدور بن جائے یہ دوبارہ سے مجارہ بن کے رہ جائے یہ مالک آنہ حقوق ختم کر دیں شکریہ